جوڑو یاترہ اب ڈلی ہوتے ہوئے اتر پردیش کے اندر کوچھ کرنے والی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو پبلک ہے جو بھیڑ ہے جو راہل گانڈی کے چاہنے والی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ ایک ایسے شخص بھی ہیں جو بینا کپڑوں کے ہی یہاں پہ یاترہ کے اندر شامل ہو ہیں میں پنجاب سے بلوں گا کرتا ہوں اور دلی میں یاترہ کو جوئن کر رہا ہوں یہ یہ راہل گانڈی جی کی گرمی کا اثر ہے انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہندوستان کی جنتہ میں شانتی لانے کا تھنڈاپن کو ہٹانے کا اور ہندوستان کی جنتہ میں جوز بھرنے کا یہ اسی کا نتیجہ ہے جو گرمی آئے ہم یہ جو چار ڈگری ہی ٹیمپری ہے اس کے اندر بھی ہمیں گرمی کا احساس ہو رہا ہے یہاں لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں کونگس پارٹی کچھ کر پائی گی رہل گانڈی جس سیت سے روزگار روزگاری مہنگائی کے مدے اٹھا رہے ہیں بلکل اس کا اثر ہوگا اور ہندوستان کی جنتہ رہاں جی کی بچار دارہ اور گانڈی بادی بیتی کو سمجھ رہی ہے جو رہل گانڈی جی کی یاترہ کے لیے جو آج جن سیلاپ عمرہ بلکل جس طرح سے راحل گاندی کی آتے ہو جو ہے وہ الگاتار آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اتر پردیش کے اندر کچھ کرنے والی ہے ہزاروں کی تعداد میں جو بھیڑ ہے وہ راحل راحل جی سą گاش کرو ہم چمارہ کارے distint چڑا چرا چڑا 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 راحل جی سą گاش کرو ہم چمارے خانے